یہ بتائے گا آپ کوٹ میں موجود تھے آپ نے سماعت بھی دیکھی اور یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اگر اپیلیں بحال ہو جاتی ہیں تو اس کیس کا کیا ہوگا آگے جی دیکھیں اس میں میرٹ پر اپیلوں کا فیصلہ ہوگا کیونکہ جتنے بھی کیس لا پریزنٹ کیے گئے ہیں عدالت میں چاہے وہ نیب کی جانب سے کیے گئے ہوں یا پھر سابق وزیراعظم نواز شریف کے وقلہ کی جانب سے دونوں میں ہی یہ ایک تیشدہ اصول ہے کہ اپیلوں کو میرٹ پر ڈیسائیڈ کرنا ہے عدالت نان پروسیکیوشن پر بھی اپیلوں کو ڈیسمس نہیں کل سکتے تو ایک چیز تو یہ تیہ ہے اور دوسرا جو آج عدالت کے سامنے سوال تھا جس پر نیب سے جواب مانگا گیا تھا کہ اپیلیں بحال ہو سکتی ہیں یا نہیں اس پر نیب پروسیکیوشن کی جانب سے یہ اپنے آرگومنٹس میں لکھا گیا ہے کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا جب میہ نواز شریف کی اپیلیں مسرت کی گئی تھی کہ اگر ملزم سرنڈر کر دیتا ہے یا اس کو گرفتار کر کے پیش کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں ملزم اپنی اپیلوں کو بحال کرنے کے لیے درخواست دائر کر سکتا ہے تو اس پر نیب نے کہا کہ ہمیں میہ نواز شریف کی اپیلیں بحال ہونے پر کوئی اعتراض نہیں جب اپیلیں بحالی کے بعد سماعت کے لیے فکس ہوں گی تو پھر ہم میرک پر دلائل دیں گے جس کے بعد آپ ان درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جہاں تک بات ہے جو میہ نواز شریف کی زمانت کی اس میں عدالت نے ایک پر پھر سے نیب سے پوچھا ہے کہ کیا نیب میہ نواز شریف کو گرفتار کرنا چاہتا ہے تو کہا گیا کہ بلکل نیب نواز شریف کو گرفتار نہیں کرنا چاہتا نیب کی گرفتاری نیب کو درکار نہیں ہے تو عدالت نے پوچھا کہ عزیوم کرتے ہیں کہ آپ کی تحویل میں میہ نواز شریف کو دے دیا جاتا ہے تو اس سیچویشن میں زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے تو اس پر پروسیکیوٹر جنرل نیب آج کمرہ عدالت میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ قانون یہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میہ نواز شریف سے آپ پریش بیل بانڈ یعنی کہ تازہ مچھل کے لے سکتے ہیں جس کے بعد میہ نواز شریف کو جو ہے وہ رہا کیا جا سکتا ہے تو جب نیب کی جانب سے واضح طور پر پھر یہ کہا گیا کہ ہمیں اس وقت نواز شریف کی گرفتاری درکار ہی نہیں ہے تو اس لیے عدالت صرف جو اپیلوں کی بہالی کا معاملہ ہے اس پر اپنا فیصلہ کروے جب اپیلیں بہال ہو جائیں گی اپیلیں فکس ہو جائیں گی تو اس پر ہم اپنے دلائل دیں گے اس وقت میہ نواز شریف ان کے بھائی سابق وزیر آزم شباز شریف ان کے ساتھ سابق وزیر خزانہ عساق دان سابق وفاقی وزیر مریعہ مرنگزیب وہ کمرہ عدالت میں ہی موجود ہیں اور جتنے بھی مسلم لیگ نون کے رہنما اور نون لیگ لائرز دونگ کے ممران یہاں پر موجود ہیں وہ جو ہے اس وقت میہ نواز شریف سے مسائفہ کر رہے ہیں اور ان سے گفت و شنید ان کی جاری ہے